اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا علاقہ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ آج ہم نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مطلب جاتے تو روز ہی ہیں اب اس ٹور سے نکلیں آج نے ٹریفک زیادہ نہیں ہے کیونکہ آج سیٹرڈی ہے اور سیٹرڈی میں یہ کے مطلب زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی ہے اس کو پیسے کر دیں آج کا کام کے ابھی دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں مطلب جا رہے ہیں ہمی دوسری راستے جائیں گے ہمی دوسری راستے جائیں گے کیونکہ میرا ایک دوست کہا تھا کہ ایک ہی راستے سے آپ جاتے ہیں وہ تو ہماری ہمیں یاد ہو گیا ایک ایک لائٹ اور ایک ایک گھر اور ایک چیز یاد ہو گئی ہمیں تو میں نے کہا چلو پھر آج ایسے کرتے ہیں تو کسی دوسری طرف سے چلتے ہیں تو سوان تو لے لیا ہم نے موسیقی یہ جانے پامیش ویلیز میں یہ ایک ایسا ویلیج ہے بلکل مطلق شہر کے اندر بھی اور باہر بھی یہ روڈ ہے مین روڈ اس سے زرست اندر جائیں گے تو وہ ایک ریکلچر ہاؤس آ جائیں گے وہاں پہ آپ وہی پرانے زمانے کے ہورس رکھیں کاؤ اور جنگلی جانور شہر چیتے ہر چیز رکھ سکتے آپ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی ادھر رہتے ہیں کافی پانچ پر شہر سے اکڑ کے لاٹ ہیں وہ اور بڑے بڑے مکان ہیں لیکن پرانے بنے ہوئے آج سے کوئی بیسر پچی پچی سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اور یہ یہ جو آپ کے سامنے مکان ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ والا میرا نظر آرہا ہے کہ نہیں یہ سو سال پرانا مکان ہے مجھے یقین نہیں آیا تھا پھر جا کے دیکھا تو بہت تختی لگی تو مکان تو پورا گھر گیا ہوگا ہے لیکن اس میں تختی لگی بھی تھی ہنڈر ڈیئر ڈڈ اس کا مطلب ہے کہ آج سے سو سال پہلے بھی یہاں پہ ویسر پام بیس کے علاقہ ہے گھری لے کر کے یہاں پہ آبادی تھی تو بہت لوگ رہتے تھے یہاں پہ تو میں نے آپ کو دکھانا ہے سویدہ پسند آئے گا یہاں سے ہم یوٹن لے کے باپس جائیں گے یہ ہے روڑ پائنیر یہ دیکھیں ناظرین یہاں سے ہم اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے میرے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا مکان نظر آ رہے ہیں یہ سب تیکھنی کلچر ہیں یہاں پہ شام کو آئے ہیں تو یہاں پہ لوگ گھرسواری کر رہے ہیں اونٹ رکھے ہوئے ہیں کاؤ رکھی ہوئے ہیں ڈاگز اینیمل نوائن ہر چیز ملے گیا آپ کو یہ ڈیڑھ سو دو سو میرا پانچ سو ایکر کا یہ پورا پوری جگہ ہے اور یہاں پہ ہر کوئی رہ سکتا ہے کوئی بھی خرید لیں اور رہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ لائٹ سائیڈ پہ مکان لیا ہوئے اس جگہ کا نام ہے پولڈ ویلیج بیس پام بیچ یہ دیکھیں یہ والا آدم بھائی کے ہاں پہ بکرے بھی بیشتے ہیں وہ آگر آپ کو قربانی کے لیے بکرہ جائیے تھے آدم بھائی سے لے لیں وہ ویسے بھی اور بھی ایک ہے آلی بھائی آگے جاکتے ہیں انہوں نے بھی رکھی جہاں پہ رکھ سکتے ہیں ان کو زیبا کریں مطلب کوئی لیکن جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں جو اپنے مکان ہے وہاں پہ کوئی جانور مرگی تک زیبا نہیں کر سکتے کریں گے تو پکڑے جائیں گے بھائی 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 چوارا یہ دیکھیں گے یہ بھی وہی مکان ہے اگری کلچر ہاؤس یہ دیکھیں ان لوگوں نے اندر خورسز رکھے ہوئے ہیں کاؤ رکھی رہی ہیں چکن، تیتر، بھوٹے ہیں ہر کسم کو خورسز رکھے ہیں پھر تیتر، ڈیا تیکھیں چکن، پھر تک چکن، پھر تک پھر تک اگری کھیک اگری کھیک کیلک یہ ان کا مکان ہے بہت اچھے آدمی تھے مطلب اتنے ہیل فول تھے کہ آرہی بھائی آجائے مہنگو ہو گئے ہیں تو آکے اتار لیں یا دکان پر دیکھے جاتے ہیں یہ جو بھی دیکھ رہے ہیں سارے یہ سب ان کا تھا یہ سارا یہ فائیو اکر کا لینڈ تھا انہوں نے میرا کوئی لیا تھا کوئی بیس پچیس وال پہلے اور اپنے مرضی کا پھر مکان بنایا ہے وہاں پر کسٹم میٹ ہے اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ویلوگ ختم کرتا ہوں اور دوسرے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ